اسلام علیکم ویورس میں ہوں محمد حسین ہوم گارڈن سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب اچھے اچھے کام میں خوب اچھے سے بیزی ہوں گے اور آج ہمارا ٹاپک ہے کولیس کولیس کی میرے پاس دو ورائٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو گرین اینڈ میرون ٹائپ کا ہے ایک ٹھیک ہے اور دوسرا فل میرون اینڈ الکا سر لال ریڈ ایش اس کے اندر اس کی کیر اور اس کی کٹنگ کولیس کے اندر پانی کی کمی نہیں ہونے دینی آپ نے ٹھیک ہے ویسے سے زیادہ وارٹرنگ بھی پسند نہیں ہے اور وارٹرنگ بھی نہیں کرنی اور کم پانی بھی نہیں دینا اسے نارمل اس کو پانی دیتے رہنا ہے آپ نے اس کی مٹی ڈرائے نہیں ہونے چاہیے دوسری بات اس کی کٹنگ کب لگتی ہے اس کی کٹنگ ریلنگ سیزن میں لگتی ہے برسات کے ٹائم میں لگتی ہے اور تھنڈ میں لگتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی کٹنگ کو آپ کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہوتا ہے اور اس کی کیر یہ ہوتی ہے کہ اسے آپ سمپل سمی سن لیڈ میں رکھیں تو یہ اچھے سے گروہ بھی کرے گی اس کی کٹنگ اور یہ پودا بھی اچھے سے گروہ کرتا ہے اس میں اور اس میں جو پرانے لیف جیسے ہوتے ہیں اس طرح سے جو گل جاتے ہیں ایسے اس کی سٹیم بھی گل جاتی ہے جیسے یہ گلا ہوا ہے اس طرح سے تو کوشش کیجئے گا اس کو زیادہ وارٹنگ نہ ہو اور اس کی ٹوننگ کرتے رہے گا اس کی جتنی ٹوننگ کریں گے اتنی آپ کٹنگ بنائیں گے اتنی آپ پودے بناتے رہیں گے اور مزید میرے پاس سپیڈر پلانٹ ہے جس کے کافی سارے پوف نکلے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے کافی سارے پوف نکلے ہیں اس کو رنر بھی کہتا ہے اسے بھی میں ابھی کچھ دنوں میں چھوٹے پوٹ میں یا تو کسی شاپرز میں میں گروئنگ بیگ میں یا کسی چیز میں شیفٹ کروں گا تو اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مزید میرے پاس انڈور پلانٹ بھی کافی سارے ہیں جیسے کہ سٹیک پلانٹ ہو گیا آفیس ٹیم ہو گئی پام پڑا ہوا ہے میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پام پڑا ہے اس کو مینے بہن سای شیپ دینے کے لئے اس کی روٹس جو ہے اوپن رکھی ہوئی ہیں کیکٹس ہیں میرے پاس ایک سٹیک کیکٹس ہے اور ایک دوسرا چپٹا قسم کا کیکٹس ہے ایسے ہی میرے پاس منی پلانٹ رکھا ہوا ہے جو میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا یہ رگا ہوا ہے اور کچھ اس کی سٹیمز جو ہے فائکس کے ساتھ بھی آگے بڑھ رہی ہیں اوکے ویورز پودے تو کافی سارے ہیں لیکن مجھے جو ہے ٹائم بہت کم ملتا ہے آفیس ورک کرتا ہوں صبح میں جلدی نکل جاتا ہوں کام پر اور شام میں جب میں واپس لوٹتا ہوں گھر کی طرف تو سن لائٹ بھی جا چکی ہوتی ہے اور دن ڈل چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ویڈیو بنانا یا ویڈیو اپلوڈ کرنا اس میں تھوڑی دکت ہوتی ہے اس کے لئے کافی جدو جہد کر کے مجھے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اپنے پلانٹس کے لئے اپنے ہوم گارڈن کے لئے اور میں یہ سب میرے جدنے بھی ویورز میں ان کے لئے ہی کر رہا ہوں اور خاص کر کے یہ جو میں نے ہوم گارڈن بنایا ہے اپنی بچی کے لئے بنایا تھا میری بیٹی ہے ملیہ اس کو جو ہے پودوں سے کافی پیار ہے مجھے بھی ہے ایسی بات نہیں صرف اسی کو ہے لیکن میں نے پوائنٹ جو دیکھا گیا تو میں نے اپنی بیٹی کے لئے ہی میں نے یہ بنایا ہے کہ میں نے ٹیرس کے اوپر بنایا ہے سکس فلور پر میرا گھر ہے تو اس میں جو ہے میری بچیاں کھیلتی دیتی ہے اوکی ویورز نئے آنے والی ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں تاکہ ایسی انفرمیشن ویڈیوز آپ کو ڈائریک ہی نوٹیفکیشن ملتا رہے اوکی ویورز میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اللہ حافظ